ہی گائز ویلکم تو مائی چینل کبیز گارڈن دیکھیں بارش کا موسم چل رہا ہے ہم بارش کے موسم میں بہت سارے پلانٹ کی کٹنگ گرو کر سکتے ہیں آج میں اپنے پرپل آٹ کی کٹنگ کو گرو کروں گا دیکھیں میرا پلانٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب مجھے اس کی کٹنگ کرنی پڑی اور اب میں اسے اس پورٹ میں گرو کروں گا اور جب بھی ہم اس پلانٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بھی لیف خراب نہ ہو ٹوٹے نا اور یہ کسی گرو انگ پلانٹ ہوتا ہے ہمیں اس کی کٹنگ نہیں کرنی پڑتی اور یہ بہت ہی سندر لگتا ہے کیونکہ جس کی لیف ہے وہ پرپل کلر کی ہوتی ہے دیکھیں سارا ہی پرپل کلر کا ہے اور اب میں اسے گرو کر رہا ہوں ہمیں اس پر کوئی روٹنگ آرمون بھی نہیں لگانا ہوتا کیونکہ یہ آسانی سے گرو ہو جاتا ہے میں نے اس کے لیے کنٹینر لے لیا پہلے میں نے اس کی نیچے ہول نکال کر اور پھر روکس رکھ دیا تھے کیونکہ جو پانی ہے وہ اس میں سے ن نکل جائے اور میں اسے نورمل مٹی گارڈن سوئل میں گرو کر رہا ہوں اور اب میں اسے لگا دیتا ہوں ہم اسے بڑی آرام سے لگائیں گے کیونکہ یہ خراب نہ ہو اور پھر لگانے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جس سے یہ پلانٹ گرو ہو جائے اور تھوڑے دن بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے نئی روٹ آ جائے گی اور یہ بڑھنے بھی لگ جائے گا دیکھیں اس پلانٹ کے میرے فلور بھی آیا تھا لیکن وہ شام ہوتے ہوتے اب بند ہو چکا ہے وہ صبح ہی کھلا تھا وہ بھی پرپل کلر کا ہی تھا پرپل اور تھوڑا پنگ کلر کا اور دیکھیں جب میں اسے لگا رہا تھا تو میں نے اس کے نیچے کی لیوز ہٹا دی تھی کیونکہ وہیں پر سے اس کے نئی روٹ آئے گی فرنس دیکھیں یہ ایک ایزی گروئنگ پلانٹ ہے ہمیں اس کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی اور ابھی میری مٹی گیلی ہے تو میں اس میں پانی نہیں دوں گا اور اگر آپ اسے سوکھی مٹی میں گرو کر رہے ہیں تو آپ اس میں پانی ڈال دیں اور آپ کی گھر پہ جو بھی کوئی کنٹینر ہے کھالی ڈبا ہے یا پھر کوئی بوٹل ہے تو آپ اس کو بھی کٹ کر کے اس پلانٹ کو گرو کر سکتے ہیں اور اس کی زیادہ کیر بھی نہیں کرنی پڑتی اور یہ پلانٹ بہتی نازوک ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک جیل بھرا ہوتا ہے اس کی لیف سوفٹ ہوتی ہے اس لئے ہم اسے بلکل نازوک طریقے سے ٹچ کریں گے کیونکہ اس کی کوئی بھی لیف خراب نہ ہو ٹوٹے نہ اب بارش کا موسم چل رہے ہیں اپنے گھر میں ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگائیے اور اپنے گھر کو پرپل ہاتھ سے میک آئیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب کیے بینہ مجھ جانا تھانکیو